نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کووینر شروعات اکلائنس چار اپریل کو جمہو کشمیر میں نئی سرکار کا گٹھن محبوبہ مفتی بنیں گی راج کی پہلی محلہ مکمتری بی جے پی پی دی پی کی راج پال سے جلد ملاقات کولکتہ فلائو اور ہاتھ سے کی جانچ کے لیے پہنچی فارن سکھ ٹیم حراست میں لیے گئے کانسٹریکشن کمپنی کے پانچ ادھکاری ڈی ایم سی اور رپکش میں آروپ پتیارو پیز دھارمی قسطروں پر پوجا محلہوں کا مولک ادھکار گومرہائی کورٹ کا آدیش ذمہ داری نبھائی سرکار کل کیانی شنگڑاپور مندر میں پوجا کریں گی پھو ماتا پڑ گئے پتھان کورٹ حملے کی جانچ کے لیے ان آئی اے جائے گی پاکستان تاریخوں کا ڈی ایلان جلد بھارت نے کی جائش آتنکیوں کی آواز کے نمونوں کی مانگ اور سنیوک تراشت میں مسعود ازر پرچین کے وی ٹو سے بھارت ناخش گری راج منتری کرن رجیدو نے کہا جلد کرائیں گے بھروت درج ٹیم نے فیصلے کو بتایا جائز اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر کولکاتا پولیس نے نرمانہ دین پول ہاتھ سے کی جانچ تیز کر دی ہے کمپنی کے کچھ ادھکاریوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کی جا رہی ہے گھٹنا پر راجنیتیک بیانبازی بھی اب تیز ہو گئی ہے کولکاتا میں گرے نرمانہ دین پول کا ملبہ ہتانے کا کام پورا ہونے کے بعد پولیس نے آروپی کمپنی آئی وی آر سی ایل کے خلاف کا روائی شروع کر دی ہے ایف آئی آر درج کرنے کے ایک دن بعد کمپنی کے پانچ ادھکاریوں کو حراست میں لیا گیا پولیس کی ایک ٹیم ادھکاریوں سے پوچھتاچ کیلئے کمپنی کے مکھیالے ہیدر آباد بھی پہنچی فورنسک ٹیم نے بھی گھٹنا اسطحل کا دورہ کر اہم سبوت جھٹائے پول گرنے کو دیویا پرکوب بتانے والے کمپنی کے ادھکاریوں نے اب اسے درخٹنا بتایا ہے ہاتسے کے بعد ستہ دھاری ترنون کانگریس اور وپکشی دنوں کے بیچ بیان بازی تیز ہو گئی ہے سی پی ایم نے دوشے دھکاریوں اور نتاؤں پر کارروائی کی مانگ کی ہے مین کانٹریکٹر ہے ان کا تو زمداری ہے ہی ہے لیکن جینیو آر ایم کے اگر آپ دیکھیں پروٹوکول اس میں صاف ہے کہ جو سرکاری ایجنسی اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اس کا بھی بہت بڑا زمداری ہے ہم بول رہے ہیں یہ تمام باتوں کے اوپر تحقیقات ہونا چاہیے بی جے پی نے راجے سرکار پر آپ رادھک لاپروہی کا عاروپ لگایا ہے اس کی سی بی آئی سے جانس کی جانی چاہیے کیونکہ یہ صرف کریمنل نیگلیجنس نہیں ہے بلکہ کرپشن نیکسس ہے وہی ترنون کانگریس نے ان عاروپوں کو خارش کیا ہے پارٹی نے کہا کہ سی بی ایم شاسنکال میں دیے گئے پل کے ٹھیکے کی یوجنا اور ڈیزائن میں کئی خامیہ تھیں کولکاتا کی ویست بڑا بازار علاقے میں گروووار کو نرمان دھین پل کا ساٹھ میٹر حصہ گر گیا تھا پچھلے سات سال سے یہاں نرمان کا کام چل رہا تھا حادثہ ہوا حادثوں میں موتیں ہوئی اور موتوں پر راجنیتی بھی ہوئی لیکن یہ حادثہ اپنے پیچھے کچھ سوال زندہ چھوڑ گیا ہے اس حادثے کے دوشی کون ہیں اور جو ہیں ان کے خلاف کاروائی کب تک ہوگی کیمرمن جیتین کے ساتھ پرنف گو سوامی راج سبا ٹی وی کولکاتا اور اس پورے گھٹا کرم پر اور باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے انان بازار پتکہ کے سمپادک جیانتا گوشال صاحب سواغت ہے آپ کا اور کولکتا سے ہمارے صحیحوں کی سمطہ پرنف گو سابی ہے پرنف آپ کا بھی سواغت ہے شروعہ پرنف آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ کئی سارے سوال اٹھ رہے ہیں راجنیت ایک طرف ہے لیکن اس پل کے لیے جس طریقے کی ذمہ داری ستھانی پشاسن کی بات کریں یا ان ایجنسیوں کی تھی جن کو دیکھ ریک کرنا تھا ٹریفک وہاں سے لگاتا ہے ارچاللہ تھا کمپنی کے حالہ کی پانچ لوگوں کو حراسط میں لیا گیا ہے لیکن جو ستھانی ایجنسیاں ہیں کیا وہ نہیں مان نہیں یا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی اس میں دیکھیں اس گھٹنا کے بات سے ایک طرح سے عروب پرتیارو بھی ہو رہا ہے لیکن اتنی بڑی تراسدی کیوں ہوئی کیسے ہوئی اس کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے میں آپ کو یہاں کا بھی نظارہ دکھاتا ہوں یہ جو ابھی یہ جو چورہ ہے جہاں پر ابھی ہم لوگ کھڑے یہ جگہ کل تک ملوے میں دبی تھی اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پل کا یہ جو حصہ ہے یہ مکھے سڑک ہے جس جگہ میں میں کھڑا ہوں یہ جو دشتر آپ کو دکھائی دی رہا ہے مکھے سڑک ہے ہر روز یہاں پر ہزاروں سٹریٹ وینڈرز ہاکرز یہاں پہ آواز رہی ہے ابھی بھی ٹرک آپ کو ایک اندر فسا ہوا دیکھ سکتا ہے پل کے نیچے تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی ہزاروں گاڑیاں سے روز گزرتی ہوں گی اور جب یہ حادثہ ہوا ہوگا سات سو آٹ سو میٹر کے قریب ساٹ ستر میٹر کے قریب لمبا جو حصہ ہے بریج کا وہ پورا نیچے گر گیا تھا اور یہاں اس وقت بھی رہات اور ایک طرح سے رہات اور بچاوکارے پورا ہو گیا لیکن ملبے کو ہٹانے کا کام چل رہا ہے لیکن سب سے جو نراشا جنک تصویر یہ ہے کہ یہاں پر ابھی کچھ راجنیتک دل ہے جو ممبتیاں لے کر پہنچے ہیں یہاں پر اور وہاں پر وہ ستر اردل کو آروپ لگا رہے ہیں اس حادثے کے بعد بھی راجنیتک جو ایک پولٹیکل مائلیج لینے کی کوشش ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے لیکن ذمہ داری کون لے گا یہ ابھی تک بھی تہے نہیں ہوا ہے سی پی ایم ٹی ایم سی پر آروپ لگا رہی ہے ٹی ایم سی کہہ رہی ہے کہ یہ پورا جو ٹھیکا تھا وہ دوہزار نوہ میں لیفٹ گورنمنٹ کے دوران ملا تھا لیکن سات سال کیوں لگے اس کو بننے میں جبکہ اس کی سمیں سیما صرف اٹھارہ مہینے کی پوری تھی اس کا جواب ٹی ایم سے سرکار کے پاس نہیں ہے اور جی میں انہی سوالوں کے وہ اور سمجھنے کی کوشش کروں گا جیندہ گوشال صاحب سے شکریہ پڑھو آپ کا وہاں سے بھرک لے جیندہ صاحب جس طریقے سے یہ بریج تیار ہو رہا تھا جو پڑھو نے کہا بہتا ہمیں کہ سات برس سے چل رہا تھا اٹھارہ مہینے کا ڈیڈ لائن تھا ایک بریج جب اگر بن رہا ہے جو سرکاری میں نے آج دن میں ریسرچ کیا کہ یہ جو ایک نیاوالی ہے کنسٹرکٹیڈ اگر کوئی بھی ایک بڑا میں کہوں کہ یہ ایسا ایریا ہے نگلیجنس جو ہوتا ہے نا نگلیجنس بھی ایک کرمینال نگلیجنس ہوتا ہے کیونکہ میں اس جگہ کو جانتا ہوں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اتنا کراؤڈیڈ اتنا مارکٹ ایریا اور وہ کاسٹنگ کا کام چل رہا تھا اور جب کاسٹنگ کا کام چلتا ہے کم سے کم اس سمائے ایک پیلر یا سپورٹنگ سسٹم کا ضرورت ہوتا ہے نہیں تو وہ گھرنے کا سمبہ بنا ہے یہ تو ایک بچہ بول دیتا ہے تو اس کے لئے ایکسپرٹ کا بھی ضرورت نہیں ہوتا ہے اور وہ نہیں تھا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی چناؤ ہے اور چناؤ کے سمائے اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا وہ الگ بات ہے دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی کو تو ریپریزن نہیں کر رہے ہیں تو اسی لئے میں پولیٹیکل پارٹی کا جو تو تو میں میں چل رہا ہے کوئی کینڈل لے کے جا رہے ہیں وہ الگ ہے مجھے لگتا ہے چناؤ کا جو ریٹورکس ہے اس کو الگ کر کے اگر دکھا جائے ایک ریسپونسیبیلیٹی ایک اکاؤنٹیبیلیٹی سرکار کو لینا پڑتا ہے سرکار کو کہنا پڑے گا کہ yes I owe the responsibility مطلب آپ ایکشن لے رہے ہیں چپپینیسٹر کھڑکپور سے آ گئے ہیں وہاں بیٹے ہیں ڈیزیسٹر مینجمنٹ ہو رہا ہے اچھی بات ہے انکویری کامیٹی ہو رہا ہے although مجھے لگتا ہے کہ جب انکویری کی جو سبجیکٹ ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ کے ہی کھلاپ ہے تو انکویری بھی ایسے ہونا چاہیے جس کے ساتھ سٹیٹ گورنمنٹ کا سمبند نہیں ہے وہ جو ڈیشیری ہو سکتا ہے وہ بیانڈ سٹیٹ گورنمنٹ ہونا بھی ایک ایجنسی کا جنور رکھ ہوتا ہے کیونکہ سب کو بھروسہ رکھے مجھے لگتا ہے دیکھئے سی پی ایم سٹارٹ کیا ہے یا ترینومل کانگریس نے ریسپونسیبیلیٹی ہے میں یہ پارٹی وائز انیلیسیس نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ بھی نہیں کر رہا ہوں کہ ایک ڈیزائن کا گلتی ہے ایک بلیکٹ لیسٹیٹ کمپینی جو کل میں ایک ریلوے کا سینئر اوفیشیل کے ساتھ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بلیکٹ لیسٹیٹ کمپینی کو سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی مطلب جو اوفیشیلز لیویل میں ہم لوگ چیتہ ونی دیئے بھی تھے جھارکھنٹ کوٹ نے جس کو سٹکچر دیا ہے جس کے خلاف سی بی آئی انکوئری ہو رہا ہے جس کے بارے میں باقی تین چا رجے میں ایون ہائدر آوات کے جو گریٹر ہائدر آوات جو مینیسپل بورٹ وہاں بھی ان کے خلاف سکایت اور بلیکٹ لیسٹیٹ ہو چکا ہے تو آپ سرکار میں آج جو رہیں گے اس کو جمہدری ہے اور آپ جب ایکشن لے رہے ہیں آپ بہت سارے پروجیکٹ تو بودھد بھٹچریہ کا جمانہ کا تھا اپنے بند کرا دیا سنگوڑ سے لے کے نیا چک سب اپنے بند کرا دیا تو یہ پروجیکٹ بند کیوں نہیں ہوا راجنیتک طور پر میں کہوں کہ اندیکھی یا پھر کہیں کرپشن کی بودھ دکھتی اس کے چلتے جو ایک کمپنی کئی راجیوں پردبندی تھو جس پر کرپشن کیا روپ بلیک لیسٹیٹ کر دی گئی ہو اس کو ایک پرانی سرکار پر لے دیتی ہے ستہ بدلتی ہے نئی سرکار بھی اس کو کنٹینیو کرتی ہے آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں یہ سوال آج اتنا ریلیونٹ سوال کلکتہ میں ہیں آپ دلی میں بیٹھ کے آپ یہ سوال کر دیے ہیں جو ایکچولی کلکتہ کے لوگوں نے یہی چرچہ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں کرپشن ہے کیونکہ میرے پاس سبود نہیں ہے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کی آربان ڈیولپمنٹ باوی حاکیم کھلاب جو ابھی سی پی ایم نے جو کیمپین کر رہا ہے میں اس کے ساتھ بھی سہمت نہیں پرکٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن ایک پرسیپشن پولیٹکس میں جب پرسیپشن بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آبی آپ کا ناردہ کند ہوا ہے آج ناردہ کند نے کچھ کھلا سا کیا ہے جس میں باوی حاکیم کے بارے میں کیا ہے میں وہ آن آتھورائز جو سی ڈی ہے اس کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پششن منگل میں ارسپیکٹیو آف پارٹی لائن سی پی ایم یا ترینامول میں کسی کے خلاب کسی کے پکش میں نہیں بول رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پششن منگل کے جو راجنائی تک سانسکریتی ہے وہ ایک لوپنائزیشن ہوا ہے جو پرموٹر اور بیلڈرز یہ فلائی اوبر کے بارے میں بہت انکوائری ہوگا تو پتہ چلے گا کہ جب بھی فلائی اوبر بنتا ہے سیمنٹ کون دے گا میٹریال کون دے گا تو ان کے جو ایک نیکسس جو ہے وہ لومپینائزیشن سی پی ایم جانوان میں ہی سٹارٹ ہوا ہے اور اس کا ایکسٹینشن ابھی بھی چل رہا ہے جس کو پپولرلی سینڈیکیٹ کہتا ہے وہاں کے لوگ کہ اگر اب سینڈیکیٹ کے تھروں سیمنٹ نہیں لیں گے اب دھر نہیں بنا پائیں گے تو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ بھی ثابت کرنے کے لیے پروپر انکوائری کرے تو دودھ کا دودھ پانے کی پانی ہو جاتا ہے راج سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پورے ہاتھ سے کولے کر صحیح سے جانچ ہو اور جانچ جو لوگ کریں ان پر کم سے کم جنتہ کا بھروسہ ہو تاکہ جانچ کی نتیجے پر وہ یقین کر سکیں اور دوبارہ سے ایسے ہاتھ سے نہ ہو بہت شکریہ آپ کا اور یہ تھی ہماری پہلی کبھر چھوڑا سا آپ بریک لیں گے بریک کے اس پار دن برکی دوسری بڑی کبھر چاند تنہا ہے آسمان تنہا چھوڑ جائیں گے جہاں تنہا وراثت میں اس بار پریجیڈی کوین مینا کماری کی داستان صرف راج سبھا ٹیلی ویجن پر جمع کشمیر میں محبوبہ مفتی چار اپریل کو مکھ منتری پت کی شپت لیں گی پی ڈی پی نیتا امیتا بھت نے آج جب پی ٹی آئی کو یہ جانکاری دی ہے وراغ کی پہلی محلہ مکھ منتری ہوں گی وہیں دلی میں بی جی پی محسکی ورام مادہوں نے بھی ایسے سنکیت دیئے انہوں نے کہا ہے کہ اگلے دو تین دن میں سرکار گھٹن کی پوری سنبھاؤنا ہے سرکار گھٹن کے مسئلے پر محبوبہ مفتی اور پور اپو مکھ منتری نرمل سنگھ کی مناقابی ہو چکی ہے اور آج میں آٹھ چینوری سے راج پال چاشن لگا ہوا ہے اور اسے پہلے بھی راج میں پی ڈی پی اور بی جی پی کی گھر بند ہیں سرکار تھی وہ مفتی جی کی بی جی پی کے لیڈر نرمل سنگھ جی سے بھی بات ہوئی ہے اس کے بعد دونوں پارٹیاں اب مل کر سرکار بنانے کے لیے لگ بھگ اپنے سہمتی تائے کر لیے ہیں جلدی گورنر سے مل کر آگے کی پرکریاں پورا کریں گے پٹھانکوٹ ایربیس پر آتنگ کی حملے کی جانچ کے لیے نائیے کی ٹیم پاکستان جائے گی نائیے کے مہنے دیشک شرط کمار کے مطابق پاکستان کی جانچ ٹیم سے اس بارے میں بتایا گیا ہے اور انہوں نے اس کا سواگت کیا ہے دورے کی تاریخ بعد میں تیہ ہوگی اسلامباد سے جانچ کی ماج بھارت سے لوٹ گئی نائیے پرمک کے مطابق ٹیم کو ٹھو ثبوت سوپے گئے ہیں 27 مارچ کو بھارت آئی پاکستانی ٹیم نے پٹھانکوٹ ایربیس کا دورہ کیا تھا اور سولہ تشمیدیدوں کے بیان درج کیے سدھار منفی نریدر موڈی نے دنیا کو آتنکوات کے خلاف ایک جڑھونے پر زور دیا ہے واشنگٹن میں انہوں نے کہا کہ آتنکوات پر لگام لگائے بھینا پرمانو سرکشہ پر بات کرنا بیمانی ہے اور اس کا آتنکواتی میرا آتنکواتی نہیں ہے کہ دھارنا سے بھی بچنا ہوگا پردھان منفی نے کہا کہ پرمانو سرکشہ ایک بادکاری راشتری پراتمتہ بنی دہنی چاہیے اور سب ہی دیشوں کو انتاراشتری کرتویوں کا پالن کرنا چاہیے چوتھے پرمانو سرکشہ شکھر سمیلن میں شامل ہونے امریکہ پہنچے پردھان منفی نریندر موڈی نے گروووار کو واشنگٹن میں راتری بھوج پر براک اوباما سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے بڑھتے آتنکوات کے خطرے کے بیچ پرمانو سامگرے کی سرکشہ پر چندہ جتائی انہوں نے کہا کہ آتنکوات کا نیٹورک ویشٹویک طور پر موجود ہے جو آدھونک تقنیکوں سے لیس ہو کر ہنسہ کا استعمال یدھ شیطر کی طرح کرتا ہے پرمانو دسکروں اور آتنکواتیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے والے سرکاری تطو پرمانو سرکشہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں اس سے نبٹنے کے لیے اب بھی ہم راشترے اس طرح پر ہی کام کر رہے ہیں دنیا کو آتنکوات کے خلاف ایک جھٹ ہونے پر زور دیتے ہوئے پردھان منطری نے کہا کہ برسل ساتنگ کی حملہ دکھاتا ہے کہ پرمانو سرکشہ پر منٹرانے والا خطرہ کتنا واسطوک اور تاتکالک ہے نریندر موڈی نے کہا کہ پرمانو سرکشہ ایک بادھے کاری راشترے پراتمکتہ بنی رہنی چاہیے سبھی دیشوں کو اندر راشترے کرتاویوں کا پوری طرح سے پالن کرنا چاہیے پردھان منطری نے کہا کہ یہ دھانا چھوڑ دیجئے کہ آتنکوات کسی اور کی سمسیا ہے اس کا آتنکی میرا آتنکی نہیں ہے اسے پہلے امریکی راشترپتی بھراک اوبام نے کہا کہ ایشیا میں پرمانو سرکشہ اور اترکوریا کا رویہ بڑی چنواتی ہے سرکشہ ماملوں کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ ایسے دیشوں پر دباؤ بنانے کی ضرورت ہے دنیا میں آتنکوات کی بڑتے خطرے کے بیچ پرمانو سامگری کا پربندھن دنیا بھر میں چنتا کا کیندر بنا ہوا ہے چوتھے پرمانو سرکشہ سامیلن میں اس مدے پر چرچہ کے لیے پچاس سے زیادہ دیشوں کے نیتا واشنگٹن میں جھٹے ہوئے ہیں بیرو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی بھارت نے ایک سنیوکتراشت میں آتنکی گھوٹ جیشہ محمد کے پرمک مسود ازہر کو پرتبندھت کرنے کی خوششت کو چین کے ویٹو پر ناراضگی جتائی ہے اور اس معاملے میں اوچھت قدم اٹھانے کی بات کہی گئی ہے وہیں چین نے صفائی دی ہے کہ یہ نیم اور ترتیوں کے آدھار پر لیا گیا فیصلہ تھا آتنکی سرگنا مسود ازہر پر پرتبندھ لگانے کے سنیوکتراشت میں پیش پرستاو پر چین کے ویٹو پر بھارت نے ناخوشی ظاہر کی ہے کیندریہ گرہ راجے منتری کرن ریجیجو نے کہا کہ چین کا قدم ٹھیک نہیں ہے ویدیش منترالے اس معاملے کو چین کے سامنے اٹھائے گا اور ویروت درج کرائے گا کیونکہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا تو ہم لوگوں کو جو ہم کو کرنا ہوئی کریں گے کانگریس نے سرکار پر اس معاملے میں صحیح طریقے سے بھارت کا پکش نہیں رکھنے کا روپ لگایا ہے ویدیش ماملوں کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ چین کے اس قدم سے صاف ہے کہ بھارت ویروتھی نیتیوں کو لے کر اس کا کیا روخ ہے چین نے ویٹو کے فیصلے کا بچاپ کیا ہے چین کے ویدیش منترالے نے کہا کہ یہ نیم اور تتھیوں کے آدھار پر اٹھایا گیا تتھست قدم ہے چین نے دوسری بار جیش محمد کے مکھیا مسعود ازر کو پرتبندت سوچی میں ڈالنے کے بھارت کی کوششوں پر ویٹو کیا ہے بھارت نے پتھانکوٹ حملے کے بعد فروری میں سنگتراشت کو پتر لکھا تھا لیکن گروبار کو چین نے یو این کمیٹی کو فلحال اس فیصلے پر روک لگانے کے لیے ویٹو کر دیا اس سے پہلے دوہزار آٹھ کے مومبئی حملے کے بعد مسعود ازر پر بین کے پرستاو پر چین نے ویٹو کیا تھا جبکہ سنگتراشت نے دوہزار ایک میں اس کے سنگتن جیش محمد کو پرتبندت سوچی میں ڈال دیا تھا بیورو رپورٹ راج سبھا ٹی وی مہراج سرکار نے دھرمے کے سلوں پر محلاؤں کے ساتھ ہونے والے بھید بھاو کو روپنے کے لیے کہا ہے کوٹ نے اسے محلاؤں کا مولیک ادھکار بتاتے ہوئے سرکار کو ماملے میں ایتیاتی قدم اٹھانے کے نردیش دیا ہے وہیں اس ماملے میں بھروت کر رہی محلاؤں نے کل مندر پہنچنے کی بات گئی ہے اب مہراشت کے شنگنپور مندر میں محلائیں بھی شنی کو تیل چڑھا سکیں گی شکروار کو مومبئی ہائی کوٹ نے سرکار کو محلاؤں کے پوجا کرنے میں آ رہی ارچنوں کو دور کرنے کا نردیش دیا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ پوجا ستھل سبھی ورگوں کے لیے کھلے ہیں اور وہاں پوجا کرنا محلاؤں کا مولیک ادھکار ہے فیصلے کے بعد محلہ کارکرتاؤں میں نیا اوچسہ آ گیا ہے جو کوٹ نے آدیش دیا ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں یہ ناری شکتی کی جیت ہوئی ہے اور ہم نے آندولن جو کھڑا کیا تھا اس کی بہت بڑی یہ جیت ہے تو آگے جو ہے وہ آج کوٹ نے آدیش کیا ہے کہ شنی پلیٹ فارم کے اوپر محلائے جا سکتی ہے جہاں پہ پورو جا سکتے ہیں وہاں پہ محلاؤں کو انٹری ملنی چاہیے تو کل جو ہے وہ شنی پلیٹ فارم کے اوپر ہم سمبان پوروک جانے والے ہیں ہماری سبھی محلائے جو ہے وہ شنی پلیٹ فارم کے اوپر درشن کے لیے کل جائے گی کوٹ نے سرکار کو یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں کسی طرح کا لینگک بھید بھاو نہ ہو اس کے لیے قانون کو لاغو کرائے جانا بہت ضروری ہے سامجھے کارکرتہ اور پیشے سے وکیل پرمیلا نیسرگی نے کوٹ کے اس فیصلے کو ان تمام دھارمک ستھلو کے لیے ایک نصیحت بتایا جو محلاؤں کو پوجہ سے روکتے ہیں مہاراشٹ سرکار نے بھی مہاراشٹ ہندو پوجہ ستھل قانون لاغو کرنے کا بھروسہ دلائیا پشلے سال 29 نومبر کو ایک مہیلا نے شنیدیو کے چبوترے پر جا کر پوجہ کی اور تیل چڑھایا جس کے بعد مندر کا شدھے کرن کر آیا گیا اس کے بعد سے مہیلا کارکرتاؤں نے ایسے پوجہ ستھلوں پر مہیلاوں کے جانے اور پوجہ کرنے کا آدھکار پانے کے لیے سنگھرش شروع کر دیا تھا بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی بھیشن سوکھے کی مار جھل ہے بندیل کھنڈ علاقے میں لوگوں کا حال بے حال ہے اس معاملے میں راشتی مانو آدھکار آیوگ نے مرد پردیش اور اتر پردیش سرکار کو نوٹس بھیجا ہے میڈیا ریپورٹس کا سنگان لیتے ہوئے آیوگ نے کہا ہے کہ دونوں راجوں کے بندیل کھنڈ علاقے کے تیرہ زلوں میں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور اس کی بیعت خراب ہے جو مانو آدھکار کا ان لنگھن ہے آیوگ نے دونوں ہی راجوں کے مک سچووں سے اس بارے میں چار ہفتے میں جواب مانگا ہے پاکستان نے انتراشتیہ جل سیمہ ان لنگھن کے عروب میں انسٹھ بھارتیہ مچواروں کو گرفتار کر لیا ہے ساتھ ان کی دس نوکاؤں کو بھی ضبط کر لیا پکڑے گئے مچوارے گروار کو عرب ساگر میں مشکلیاں پکڑ رہے تھے گرفتار کیے گئے مچواروں میں سے زیادہ گجرات کی ہیں یہ گرفتاری اس وقت ہوئی ہے جب کچھ دن پہلے ہی دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کے کچھ مچواروں کو لیا کیا تھا پاکستان نے چھ مارچ کو ستاسی اور بیس مارچ کو چھاسی بھارتی مچواروں کو چھوڑا تھا وہیں بھارت میں بھی سترہ مارچ کو پہی پاکستانی مچواروں کو لیا کیا تھا اور کچھ اور اہم خبریں سنگ شیپ اور بی جے پی سانسد نو جوت سنگ سدھو کی پتنی نو جوت کا اور سدھو نے پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے نو جوت کا اور پنجاب میں بی جے پی کے موقع سلسکے سچی تھی اگلے سال ہونے والے پنجاب دنان سلوچنہوں سے پہلے سے بی جے پی کے لیے بڑا جھٹ کمانا جا رہا ہے سپریون کورٹ نے ججوں کی سیوہ نیویت سے جڑی یاجکہ پر سنوائی سے انکار کرتے اسے خارج کر دیا اس معاملے میں داری یاجکہ میں ججوں کی سیوہ نیویت کی عمر پین سلسک سے بڑھا کر ستر کی جانے کی مانگ کی تھی ہریانہ میں جیارٹ آندولن کے دوران محلاؤں کے ساتھ ہوئی بسلوکی کے معاملے میں ایک اور معاملہ درش کیا گیا ہے دلی کے ایک نوازی میں شکایت پر ایف آئی آر درش راج سرکار نے معاملے کی چانچ کیلے ایک ایسائیٹی کا گھٹن کیا تھا جس نے یہ شکایت درش بھارت سرکار نے شکروار کو یمن کی یادرہ کنے والوں کے لیے دشاہ نردیش جاری کیے ہیں اور بھارتی نانکھوں کو کسی بھی صورت میں یمن کی یادرہ نہ کرنے کی صلاح دی ہے حالی میں یمن میں بھارتی مول کے ایک پادری اور نمک ہتھیا کر دی کرناٹک میں کمسٹری پیپر لیگ معامل میں شکروار کو ای بی وی پی کارکرتاؤں نے فیروہ پردشن کیا اس دوران پولس میں پردشن کرنے والے کارکرتاؤں کو حراسط بنے گئے کرناٹک میں ویپر لیگ ہونے کی وجہ سے دس دن میں دو بار کمسٹری کی پرکشاہ ڈالی جا چکی ہے شکروار کو جمعہ کی نماز کے بعد کچھ لیوکو نے شریع نگر کی اتحاس سے کچھ آمیہ مسجد کے باہر پاکستانی جھنڈے لہرائے اور پاکستان کی سمرتھ ملہر وازی کیسے پہلے پچیس مارچ کو بھی اسی جگہ پاکستانی جھنڈا فرانے کی خبر تاج محل کا دیدار اب مہنگا ہوگا بھارتی پرٹکوں کو تاج محل دیکھنے کے لئے بیس کی جگہ چاریس روپے تلک دینا ہوگا وہیں ویدیشی پورسٹوں کو سات سو پچاس روپے کے بدائے ایک ہزار روپے سعودی عرب اور امریکہ نے آتنکتوادی سنگتن لشکر اتائیبہ پر نکیل کسنے کے لئے سعودی کروپ سے قدبن لگاتی ہیں جن سنگتنوں پر قدبن لگایا گیا ہے اس میں پاکستانی صدر، الرحمہ، ویلفیر آرگنیشن اور جامعہ، اساریہ، مدرسہ شامل بیلجیم سے گرفتار پیرس حملے میں صندوق دسالے عبدیسلام کو جلد ہی فرانس کے سپورٹ کیا گیا تھا بیلجیم نے عبدیسلام کے پرپرپن کی تیاری پوری کرنی ہے سالے وہ 18 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا درکشن کوڑیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اتر کوڑیا نے شکروار کو ایک بار پھر کم دوری کی مسائل کا پرکشن کیا درکشن کوڑیا کے رکشن منصالے کے مطابق پشمی شہر تندوق سے یہ پرکشن کیا گیا اتر کوڑیا کے پرمانوں اور مسائل پرکشن کے بعد سے گورنڈیشن کے بیچ تناہوں پناہ ہوئے تو خبروں کے اس سبیلٹر میں بھی اتنا ہی موزکار موسیقی